اچھا ہم ہر ساتھ کوئی یادگار واقعہ شیئر کرنے ہیں یا خاص طور پر اپنے پہلا سفر جواب کا تھا حرم شریف کا حجوں نے پہلی دفعہ گئے تو کیا فیلنگ تھی یا کوئی خاص آپ کو وہاں جا کے ہوا ہو کہ یہ کچھ عجیب ہی دیکھا اور ہر بندے ہی دیکھتے ہیں ہر بندے کے عجیب ہی واقعات ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال آپ کا جب مجھے جواد عصیم صاحب نے کہا کہ تم نے حج پہ جانا ہے تو میں نے کہا جواد صاحب ابھی میرے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں میں اپنے ماں باپ کو بھیجوں گا پہلے پہلے میرا ماں باپ حج کرے گا پھر میں کروں گا ساتھ تم بھی چلے جو میں کہنے پھر پتا کہ میرے کام کرنا ہے کیونکہ میرا یہ ہے کہ میرا ماں باپ پہلے کرائے گا پھر اگلے سال میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے میں ایک ترتیب بنا لیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میرا جو کام ہے مطلب ایک آدمی کی مل ہے ایک آدمی کی دکان ہے وہ جب اپنی دکان چھوڑ کر جاتا تو اس کی دکان پیچھے چل رہی ہوتی ہے ایک مل او نر جاتا تو اس کی مل پیچھے چل رہی ہوتی ہے آپ کے دکھوں کے لائٹ پر فارڈ میں خود ہی اپنی دکان ہوں خود ہی سیل میں ہوں بلکہ ٹھیک ہے میں نے حج پر بھی جانا ہے میں نے اپنا کام بھی جوڑ کر جانا ہے تو میں اپنے ماں باپ کو پہلے بھیجو گا حکم بھی یہی ہے انہوں نے ٹھیک ہے جو آسا میرے ماں باپ کو ساتھ لے گئے انہوں نے حج کیا پھر اس کے بعد وہ آگئے پھر اس کے بعد میں چلا گیا جب میں آگیا اب میرے اوپر جو ایک اٹیک آیا حرم کا پہلی دفعہ آپ نے جب خانہ کعبہ کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں جی کہ آپ نے جو دعا مانگنی وہ پوری ہوتی ہے مطلب آپ دیکھ کے پہلے تو آپ کا دلی ملک پھٹنے والا ہو جاتا کہ آپ نے خانہ کعبہ دیکھ لیا آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں بلکل یقین ہی نہیں آتا انسان وہ آپ کو یقین ہی نہیں آتا اس میں تو آپ سب بھول پال جاتے ہیں تو میں نے ادھر بیٹھ کے نا منہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا کہ میں جہاں کے تھیٹر نہیں کروں گا کیوی نہیں کروں گا میں کوئی اور کام کروں گا تو مجھے وہاں پر ایک عالم تھے نواز صاحب ان کا نام وہ ادھر اپنا چکوال کے ہے وہ تھے بیٹھے ہوئے ان دنوں نا سیلاب آیا تھا بہت زیادہ بارش ہوئی تھی جدہ میں بارش ہی نہیں رک رہی تھی اچھا یہ دوزار چار پانچ کی بات نہیں کر رہے آپ میرا خیال ہے اتنا ہی ہو دوزار چار پانچ کی نہیں دوزار نو کے بعد کی ہے یہ اچھا نو کے بعد کی ہے اس وقت بہت زیادہ بارش ہوئی تھی نو کی ہے یہ میرا خیال نہیں یہ نو یا دس کی بات ہے ٹھیک ہے تو سر جی میں ادھر بیٹھا ہوا پہلے نا تو مجھے کہتا کہ میں نے ان کو کھا کے بھوک لگی ہوئی ہے تو یہاں چاولی آتے ہیں کچھ اور اس کے علاوہ نہیں آتا تو تمہارا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے میں نے کہا میرا تو دل کر رہا ہے کہ کوئی مٹن ہو بنا ہوا مسائلے والا تو پھر مزا ہے تو ایک آدمی آیا تھوڑی تیر بات ہو آکے نا اس نے ایک ڈبا کھولا کہتا جی میں آج آج آرہا تھا ادھر مجھے باتا چلا ادھر ایکٹر ٹھہرے میں نے کہا نسیم بکی صاحب کو مٹن ہی کھلا دیا آج اس نے مٹن سامنے رکھ دیا آپ جواز صاحب مجھے کہیں تو جو دعا مانگے کا تیری قبول ہوگی وہ یہاں بیٹھ کے تیرے موہ سے جو نکلا ہے وہ دکھنا اب میں نے ادھر گھرمی بہت میں کنوپی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھ رہا ہوں تو ادھر چھوٹا سیکس راہ رہا ہے میں نے کہا جواز صاحب میں جواز صاحب کو اببو کہتا ہوں تو سوری میں بھی تو اندر پانی آتا بہت کٹ بارش ہوں میں کہا اگر ہو جائے پانی پھر ایدھر چوہ دھلے آنا شروع ہو جائے گا بندے جیرے دھلے بیٹھے ہیں میں کہا نہیں ہوں دی بارش دن میں گئی جا رہے ہیں میں کہا نہیں اگر ہو جائے تو کہتا اچھا بھی تم کروا آگے رہلا ہے میں کہا اللہ کار بھی ساکتا میں کہا جنہی گھر میں ہے لو جی دس منٹ بعد بارش شروع ہو گئی اور بارش بھی اتنی تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہتا ہوں تو نیا حاجی ہے دعا کر یہ بارش باندھ ہو جائے بہت حالات خراب ہو رہے ہیں تو اب آپ کی فیلنگ جو ہے وہ بہت بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں یار پتہ نہیں میں کیا ہو گیا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا تو میں نے جواز صاحب کو کہا کہتا ہے فضول کا لانا کر چھوپ کر گیا جس کا میں ادھر فوکس کر رہا جائے اینا چیزیں چھاڑتے ہیں کہ تو کام کرنا کہ نہیں کرنا وہ نواز صاحب آئے تو انہوں نے کہا نواز صاحب کو کی ویکی کو ملے جائے کہ کیا کہہ رہے تھے آپ میں نے کہا میں یہ کام چھوڑ دوں گا مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تھیٹر نہیں کرتے ٹی وی نہیں کرتے تو تم کیا کرتے میں نے کہا میں کسی جوب پہ ہوتا زیادہ سے زیادہ کونسی جوب ہوتی اپنی ایجوکیشن اور اپنی زہانت کے حساب سے بتانا انہوں نے کہا میں زیادہ زیادہ کہیں کلرک ہوتا اندرہ بیس زار پچھے زار پچھے زار پر میں نے تنخواہ ہوتی پھر تم حجنی کر باتے پھر تمہارے پاس اتنے وسائل اس کام نے تمہارے لئے یہ وسائل بنائے اب تم اس کام میں رہ کے لوگوں کی بھلائی کا کام کرو جب ڈراما کرتے ہو تمہارے جات کے لئے کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے اوپر انگلیاں اٹھے کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایک ایسا کام ضرور کر کے دکھایا کرو جس سے کوئی میسیج پہنچ جائے اچھی چیز پہنچ جائے لوگوں تک ٹھیک ہے اور دوسری بات یاد رکھنا کہ یہ جو زمانہ ہمارے اوپر آیا جس میں سمجھ لوگے بیٹا سیل لگی ہوئی ہے ایک بھی اچھا کام ہو گیا تو جنت پکی اللہ تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونکتا ہے دیکھیں ہر چیز کا ہر چیز کا انٹرڈیکشن ہوتا ہے میرے اپنی زن کی ہے کہ باہر آپ جا کے دیکھیں کسی چکن شاپ کی جو اپنا شاپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا نا چکن شاپ تو اندر چکن ہی بھک رہا ہے تو کپڑے کی دکان پہ جائیں گے دوبارے کپڑے کا بورٹ لگا ہوئے بالکل الیکٹرونکس کی دکان پہ جائیں گے دوبارے الیکٹرونکس کا بورٹ لگا ہوئے یعنی ہر چیز کا انٹرڈیکشن باہر لگا ہوئے جو انٹرڈیکشن ہے وہ اندر ہے اگر جو انٹرڈیکشن ہے اندر وہ نہیں ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے اس نے لکھا کچھ اور ہوا ہے اور اندر کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہم اپنے باتیں خلاف نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کا انٹرڈیکشن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ٹھیک ہے جی تو مظلو یہ دیکھو کتنا بڑا انٹرڈیکشن ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو نحایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے انٹرڈیکشن یہ ہے وہ اپنے انٹرڈیکشن کے خلاف جائے گا کیا بات ہے اور ویسے بھی یہ یہ بھی حدیث پا کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غزب پہ بھاری ہے غزب پہ بھاری ہے رحمت زیادہ ہے ہاں ہاں شرک والا نہیں بکشا جائے گا بے شک مشرک نہیں بکشا جائے گا جو اس کا وعدہ ہے بے شک ٹھیک ہے نا جو اس کے خلاف چلے گا وہ نہیں بکشا جائے گا باقی جو دنیا کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں زندگی گزارنے کے لئے آئے ہیں میں اپنے بچے کو ہزار پیا دیتا ہوں وہ جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے میں اسے حساب لیتا ہوں کہاں خرچ کیا پاپا دودھ پیا ہے پاپا برگر کھایا ہے پاپا میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا سگرٹ پیا وہ نہیں بتا رہا کسی نے بتا دیا اس نے سگرٹ پیا ہے ٹھیک ہے کسی نے بتا دیا جس نے الکوالک لی ہے ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گا اپنے بیٹے کو جلاؤں گا سمجھائیں گے کتنے کتھپڑ مار لوں گا ٹھیک ہے نا تو وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم ستر ماہیں سمجھیں گے ستر جو ہمارا لفظ ہے ستر مطلب ستر لا تعداب یہ سمجھانے کے لئے بلکہ سمجھانے کے لئے ایک مثال کے لئے ستر کا لفظ تو وہ کیوں جلائے گا ہمیں جنت اس نے کس لئے رکھی ہے ہم نیا گھر بناتے ہیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں سب سے خوبصورے جگہ دکھاتے ہیں یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے یہ ہمارا ڈائننگ ہے یہ ہمارا کسی نے باتھروم سے شروع یہ دکھانا نہیں کوئی دکھاتا بھی نہیں یہ بات ہے تھوڑا سے کھول کے یہ ہمارا سٹور ہے آٹ بند کر دے گا اچھی اچھی چیزیں پہلے دکھاتا ہے بندہ یہ ہم نے ٹیرس بنائے یہاں بیٹھ کے سارا ٹھنڈیاں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیوں دوزر کا انٹرکشن کرائیں گے کہ یاو جی دیکھو میں تاڑیلی دوزر بنائی ہے احمقیتہ اللہ جنت کا انٹرکشن کرار ہے اس کے درجات رکھے ہوئے